آج آپ کے ساتھ شیئرگن جا رہا ہے ہم کھڑے مسالوں کے وائٹ اسٹو کی ریسیپی بلکل دیگی سٹائل میں جی ہاں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کے جو مسالوں کا فلیور ہے اس کو آپ کو کیسے اُبھارنا ہے کیسے بنانا ہے یہ سب آپ کو ہم اس ریسیپی میں بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہاں کی اتنی زبردست ریسیپی ہے کہ آپ اس کو بنائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ایک تو دیکھنے میں بہت زبردست لگتا ہے اور پوری فیملی کو آپ کے اپنے پسند آئے گئی ہے کہ آپ بار بار بنائیں گے تو ضرور ٹریک کریں اور اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں السلام علیکم سب سے پہلے ہم نے ہاں پر لیا ہے آدھا کلو گوشت لیا ہے جو کہ ہم نے بوفیلو کا لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پر مٹن یا چکن بھی لے سکتے ہیں اس میں بنانے جا رہے ہیں بہت زبردستی ریسیپی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو وہش کر کے اس کا پانی نکال دیا ہے اور اس کو بال میں رکھ لیا ہے ایک پین لکھیں گے اس میں مڈالیں گے ہم ون ٹی سپون سابر دھانیا ہاف ٹی سپون زیرا اور یہاں پر لیا ہے بی سے پچیز دانے کالی ملک سے یہ ڈال دیں گے ہلکا کلر چینج ہو جانے تھا اور اس میں بڑی ہسی خوشبو آنے تھا لو فلم پر اس طریقے سے اس کو روست کریں گے مسالوں کا جو فیلیور ہے وہ نکل آئے مسالوں کا جو چینج نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ ایسا چینج نہیں ہونے چاہیے کہ بہت ڈالک ہو جائے ہلکا ہو جائے تو اتنا ہمیں رکھنا ہے ہمیں رکھنا کر دیں گے تو سالنوں کا کلر بھی بڑھ جائے گا اس لئے ہمیں یہاں پر اسے ہلکا ہی رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں روست ہو چکا ہے اسے ہم ہٹا دیں گے اسے دردرہ کرنا ہے جیسے کہ اس کے ایک دھنیا کے دو ٹکڑے ہو جائیں اب یہاں پر لیں گے ہم چار بڑے سائس کے پیاس جو آپ دیکھیں گے گنتی میں تو یہ چار ہیں لیکن بزر میں قریب چار سو گرام ہیں ان کو یہاں پر ہم سلائز میں کٹ کر لیں گے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے جو اس کے ٹھیکنے سے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے پیاس کو کٹ کر لینے کے بعد یہاں پر ہم لیں گے اس طریقے سے ایک ہنچ کا دردہ کٹ ٹکڑا ہے جو سو باریک ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پر لیں گے ہم نے پانس سے چھے لحسن کی کریں جو کہ موٹی موٹی ہے اگر یہاں پر چھوٹی ہے تو آپ یہاں پر ساسے آٹھ لے دیں ان کو ہم موٹا موٹا کی رش کریں گے باریک نہیں کریں گے کیونکہ ہم کھڑے مسالوں کا منا رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت زیادہ پیسٹ یا باریک نہیں کرنا ہے اس کو موٹا موٹا سا کرنا ہے یہاں پر باریک نہیں کرنا ہے اگر آپ کٹ کر کے بھی ڈالتے ہیں تو اس میں اتنا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس طریقے سے اس کو یہاں پر پھوٹ لینے سے بہت ہی اچھا سبردست ٹیسٹ آتا ہے تو اس کو ایکسائٹ رکھیں گے آپ یہاں پر رکھیں گے ہم ایک ایسے رول اس میں ڈالیں گے دو پڑے چھمچے اوائل تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے جس میں ہم نے ایک موٹی ہلائی چھیلی ہے جس کا اس طریقے سے موں کھول دیا ہے ہم نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹیسپون زیرا اور بارہ سے پندر لی ہے کالی میرچ کے دانے اور چار لی ہے یہاں پر ہم نے ہری الائی چھیل تو ان سبھی چیزوں کو تیل کے اندر ڈال دیں گے مسالوں کا ہمیں بہت زیادہ جو سے چینج نہیں ہونے دینا ہے اس بات کا خیال لگنا ہے کیونکہ ہم یہاں پر اس کو وائٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی اہدیاد رکھنی پڑیں گے تو ہلکا سا یہاں پر مسالوں کو بھول لینے کے بعد دال دیں گے اس میں پیاس کٹے ہوئے اب یہاں پر پیاس کو گلاوی ہونے تک ہم فرائی کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے کوکر میں بنا سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ جب کھلے بردن میں بناتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ چاہیں تو اسے کوکر میں بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کھلے بردن میں بنا رہے ہیں جیسے کی آپ نے ہمیشہ شاہدی میں دعوت میں جو کھایا ہوگا یا پھر آپ باہر جو جب کھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم کھلے بردن میں اسے کو لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹیسٹ باہر کے کھانے سے بلکل میچ کرے گا پیاس کو اس طریقے سے گلاوی کر لیا ہے اب یہاں پر لسنہ طرق ہم نے کورتا رکھا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے لسنہ طرق کو یہاں پر کھجے تک پھرائے کر لیں گے پیاس کو یہاں پر سیسٹ ہمیں دو منٹ تک ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا ہے بس وہ بلاگی سے ہونے لگے بس اسی اس ٹیسٹ پر ہمیں لسنہ طرق کو ڈال دی رہا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم پانچ ہم نے یہاں پر ثابت لال ملچے لیے ہیں یہ ڈال دیں گے جس کو یہاں پر ہمیں چھوٹے ٹوکر میں کٹ کر لیا ہے ملچے ہمیں اسی سے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اور ڈال دیں گے یہاں پر ہم گوشت گوشت کو یہاں پر پیاس کے ساتھ پکنا ہے گوشت کو ہم یہاں پر ہائی فلم پر اس طریقے سے پیاس کے ساتھ بھون لیں گے اب یہاں پر لیے ہم نے دہی جو دیر سو گرام ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک ایسی چیز جو اس کو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بناتی ہے اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپون گھرتی ملائی دودھ کیا ہم اتاڑتے ہیں وہ ملائی ہے اگر آپ کو پس فریش کریم ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں دولوں چیزوں کو یہاں پر ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے اس سے بہت ہی اچھی گریوی بانتی ہے بڑیاں بانتی ہے اور بہت زیادہ بھی نہیں ڈلتی ہے گوشت کو یہاں پر قریب 5-6 منٹ تک ہائی فلم پر پیاس کے ساتھ اس طریقے سے فرائی کر لیا ہم دیکھیں آپ پر سب کلر چیز ہو رہا ہے دہی ہم نے فیٹ کر رکھی تھی وہ اس پہ ڈال دیں گے اور جس وقت پر آپ دہی ڈالیں تو اس کا فلم لو کر لیں اس کو مکس کریں گے اب یہاں پر ہائی فلم کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم گھول لیں گے دہی کے ساتھ جر تک کی دہی جو ہے اچھی طرح سے سارا جو پانی اس کا سوخ نہیں جاتا دہی کا پانی یہاں پر سوخ میں تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک نمک مکس کریں گے اب ایس میں ڈال دیں گے ہم پانی تو یہاں پر ا choix پانی ڈال دیں گے پانی ڈال دیں گے ب کر دیں گے میٹیمans کل پانی آیپ tested ہوں 4 سے 5 ملینے فرچ ملینے کے لئے آپ نے اسے درستے اور پرسیل کے لئے پکا جیسے دفت کریں اس کے لئے پَمہ رشتے ہیں پھر مچھا تو کود لنے مکسیلی جار میں بھی کر سکتے ہیں مچھے مسارہ ہمارا کٹ چکا ہی اس طریقے سے ہمیں چاہیے ہیں تو اسے ایک سائے طور دکھیں گے پچاس سے پچپن منٹ ہو چکے ہیں ہمیں گوشت پکتے ہوئے اور گوشت کو ہمیں یہاں پر بیٹ بیٹ کو چیک دے گیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوشت یہاں پر اچھے طرح سے گل چکا ہے تو دیکھیں یہاں پر گوشت اچھے طرح سے گل چکا ہے اور آسانی سے پھونٹ رہا ہے ہائی فلم پر ہم یہاں پر گوشت کو اچھے طرح سے پھون لیں گے ہائی فلم پر گوشت کو بھوننے کے لیے چھوڑے گی تو اس میں ڈال دیں گے یہ مسالہ جوناں تے آگا جو رکھتے ہیں اس کو ہم پہرے نہیں رہیں گے ہمیں اس کو بھونتے میں ہی ڈالنا ہے جس سے جو سالوں کا کلر برڑتا نہیں ہے یہاں پر اس کو ملس کر دیں گے اچھے طرح سے اس کو بھون لیں گے یہاں پر جب یہ مجرل مسالہ آپ اس میں ڈالتے ہیں یعنی کی جو ہم نے روست کیا تھا مسالہ کو ڈال دیں گے اس کو جب اس کی اچھی پر بوندنے کے بعد مغلق ہے اس کو اپنا اس کو دوسرے تخرج ہو رہا ہے اس وقت تک اپنا اپنا اس کو یہاں پر بوندنا ہے نیکی رہنا ہی سکتے ہیں جیسے یہاں پر اپنا اس کو میں اس کو دوسرے تک ہونے سے دوسرے تک ہوں مکس کر دیں گے اس کو گریری بن چکی ہے اور بہت ہی دورا اچھا یہ دکھا ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں گے گیس کو بند کر دیں گے دو منٹ بند کر دیں گے ہم نے اس طریقے سے کھولا ہے تو یہاں پر ڈال دیں گے ہم نے اچھا لگتا ہے اوپر سے اس طریقے سے ضرور کر دیں گے ایک دم بہترین گریوی کے ساتھ بہت ہی زبردست لگتا ہے اسے ہاں پر ہم سرف کر دیں گے تو ہمارے آقا مشہور ہم نے آپ کے ساتھ یہ وائٹ اسٹو یا پھر کھڑے مسالے کا گوشت ہم نے شیئر کیا ہے جو ایک دم ٹیسٹ میں لا جواب ہے آپ یہ رسیپی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کیونکہ ہم نے ساری باری کے آپ کو اس کو بتائی ہیں تو یہ بہت زبردست بننے والا ہے اسے کے ساتھ ہم اجازت دیں اپنا بہت سا خیال لگتے ہیں اللہ حافظ